اسلام علیکم میں ہوں زشان ساکھ لائیو زشان میں آپ کو ویلکم سب سے پہلے کرونا وائرس جس نے دنیا بھر میں سب کا ناک میں دم کر رکھا ہے اور خوف و حراس کی بھی کیفیت ہے اور فیکٹس کیا ہیں فیرز کیا ہیں اور کیا آداد و شمار ہیں ان کے اوپر تھوڑی دیر میں آپ سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے سپر ٹیوزڈے جس میں بلکل ایک ایسا شاک بائیڈن کیمپین نے دیا امریکہ میں جو پرائیمری ہوئی جس میں پریسیڈنشل دو جو کینیڈیٹس ہیں اُبھر کے سامنے آ گئے ہیں برنی سینڈرز اور جو بائیڈن فارمر وی پی کہ ایک ایسی کیمپین جو تقریباً دو تین دن پہلے تک سپر ٹیوزڈے سے اور ایک ہفتے پہلے تک سب نے یہی کہا کہ بلکل ڈیٹ کیمپین ہے اور بلکل جس کو پریسیڈنٹ ٹرم کہتے ہیں سلیپی جو اور لگ بھی رہا تھا کہ بلکل جو سلیپی ہیں اور اس کے بعد جس طریقے سے ایک دم ان کو انڈورسمنٹس مینی اور جو ڈیموکرائٹک پارٹی کے ہیوی ویٹس ہیں انہوں نے کہا کہ نئی جی الیکٹیبیلٹی ایشو ہے برنی سینڈرز یہ تو پتہ نہیں کہاں لے جائے گا ملک کو اور پیسی ہی نہیں ہے ہمارے پاس حالانکہ پیسے بہت ہیں اس ملک میں اور کیا ہوگا اور ایک الگ کہہ لیجے کہ کوپٹ جو انٹرسٹ ہیں وہ بھی اور میڈیا بھی اور سب کچھ آ کے ایک ایسا لوگوں کو لگا دیا کام کے اوپر جس کے اوپر سب نے کہا کہ ہاں ہاں واقعی یہ بات بلکل صحیح ہے جبکہ جو بائیڈن کا اس وقت جو لوگ کہہ رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں یہ حال ہے کہ وہ کرس کو چک کہہ رہے ہیں اور جب انہوں نے جس دن اپنی تقریر بھی کی تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہیں اور یہ میری بیوی ہیں اور پھر وہ جو بیوی ہیں گری نہیں 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 اور پھر انہوں نے کہا یہ سوچ ہوگا ایک دم ابھی تو یہ گیاف کی شروعات ہے سر آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا اب یہاں پر دو باتے ہیں ہمارے کافی جو لوگ ہیں جو بہت زیادہ جو بائیڈن کو اتنی دلوجان سے چاہ رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے ٹرم کو ہرا دے اور اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دیموکرائٹک پارٹی جو ہے ان کا مقصد کیا ہے گولز کیا ہیں صرف کیا یہ گول ہے کہ میں ٹرم کو ہرا رہا ہے اگر ان کا یہ گول ہے تو میں ابھی سے آپ کو بہت افسوس کے ساتھ یہ نیوز دے دیتا ہوں کہ پھر ٹرم اگلے چار سال کے لیے واپس آ رہے ہیں جی ہاں اور یہ بات کوئی میں بڑی خوشی سے نہیں کہہ رہا کوئی یہ بات میں بڑے کہہ لیجئے سرپرائز ہو کی نہیں کہہ رہا ناشوک میں کہہ رہا ہوں میں بالکل حقائق پر مبنی جو رپورٹ سے ان کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر میں جو میں آپ کو نمبر شیئر کروں گا میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں کہ آج آسان خطا ہونے والے ہیں کیونکہ یہ وہ نمبرز ہیں جس کو مین اسٹریم میڈیا بھی کوئی شیئر نہیں کر رہا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے لیکن جو اس وقت نمبرز ہیں جو ڈیٹا ہے وہ بالکل اس بات کی طرف توجہ دے رہا ہے اور دلار آ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ چار سال کے لیے دوبارہ آ رہے ہیں اس کی کچھ باتیں دلیل کے ساتھ اور فیکٹس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن یہاں سب سے پہلے برنی سینڈرز سے اتنی کیوں لوگوں کو پریشانی سی ہو رہی ہے جبکہ برنی سینڈرز وہ ہیں جن کو ایٹین ٹو ایج آف تھرٹی فائف سب سے زیادہ سکسٹی پرسنٹ تک ووٹرز جو ہیں جو ینگسٹرز ہیں جو ایک میں کہتا ہوں لمحہ فکریہ ہے ڈیموکرائٹک پارٹی کے لیے کہ اگر ینگسٹرز ہی نہیں رہیں گے اس پارٹی میں تو اس پارٹی کا کیا وجود ہے کہ لگ بھی یہی رہا ہے کہ سیونٹی اولڈ جو وائٹ میلز ہیں وہ اس پارٹی کو اب بیسکلی رن کر رہے ہیں جو اس وقت دو پریسیڈنشل کینڈیٹس ہیں اور الیزبت وارن جو ہیں وہ بھی اب ڈراؤپ آؤٹ ہو گئی ہیں اور پھر ایک دم پیٹ برجج اور ساتھ میں ایمی کلو بچار دونوں نے مل کر دلو جان سے کچھ کالز آنے کے بعد فوراں سپر ٹیوزرز سے پہلے پہلے ان کو انڈورز کیا اور ادھر وارن جو ہیں سینیٹر وارن ان کے جو ریزلٹس تھے وہ اچھے نہیں آئے کہ وہ اپنی سٹیٹ میں بھی نمبر تھری پہ آئیں تو جس کی وجہ سے جو برنی سینڈرز کا کافی ووٹ بینک ہے وہ بھی ادھر اگر آپ پرسنٹیجز کو دیکھیں تو وہ آپ اگر الیزبت وارن اور برنی سینڈرز کے جو ووٹس کی پرسنٹیج اگر ایٹ کریں آپ تو وہ تو بائیڈن کے برابر اس سے زیادہ بھی ہو رہی ہے اور خاص ہاں پہ کالیفورنیا میں جس طریقے سے سب سے زیادہ جو پرائز ہوتا ہے ایک طریقے سے ڈیلیگیٹ کے نمبرز کو کاؤنٹ کرتے ہوئے وہ تو برنی سینڈرز لے گا اور ٹیکسز بھی بالکل نیک اڈ نیک یہاں تو بیٹو رورک جن کا کوئی پلان نہیں ہے کہ کس طریقے سے گنز جو ہیں وہ لیں گے جس کی وجہ سے سب سے بڑا جن کا کہہ لیجے کہ سیٹ بیک ہوا ان کو اپنی کیمپین میں صرف یہ ہوا کہ جب ان سے سٹریٹ نیشنل میڈیا میں پوچھا گیا کہ آپ کس طریقے سے سیکنڈ مینٹ ہے یہ یو ایس کانسٹویشن ہے کس طریقے سے لیں گے اور گن رائٹس اپنی جگہ لیکن صحیح معنوں میں جو لوجیکل اور ریزنبل اس کے اوپر پروٹیکشن ہونی چاہیے کہ واقعی گن وائلنس ہے گن ایشیوز ہیں اس ملک میں اتنا وائلنس ہو رہا ہے پھر بچوں کے سکولز اور ایسی چیزیں اور ایسے ایسے ہولناک ہم نے واقعات دیکھے یکے بات دیگرے اس ملک میں کہ لوگ جو ہیں پریشان لیکن جب بیٹو روڑ سے خود پوچھا گیا تو ان کے بعد کوئی جواب ہی نہیں تھا اور پھر ان کو اب چیمپئن بنا دیا ہے جب انڈورسن مل گئی ہے جو بائیڈن کو بیٹو کی جانب سے اور ٹیکسز میں بھی اتنی انڈورسن ملنے کے باوجود برنی سینڈر سے اتنا زبردست اف کمپیٹشن دیا ہے ایون سٹیٹ آف ٹیکسز کے اندر تو ایک ایک ووٹ بڑا اہم ہے یہ میں آپ لوگ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں اور جن لوگوں نے ووٹس دیئے ان سب کا میں بہت دل و جان سے شکریہ دا کرتا ہوں آپ کو سلام ہے ہیٹس آف ٹو یو کیونکہ ووٹ جو ہے وہ ایک سیوک ڈیوٹی ہے سیوک رائٹ ہے یہ سپونسیبیلیٹی ہے اس کو مکمل طور پر اس کا فیادہ اٹھائیں کبھی یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہمارے ایک ووٹ دینے سے کیا ہوگا اب میں آپ کو ان نمبرز کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ جن نمبرز کو آپ سنیں گے تو تو یہ وہ نمبرز ہیں کہ ان کو دیکھ کر مجھے بھی یعنی کافی تشویش ہوئی اور میں خود بھی تھوڑا سا حیران ہوا کہہ رہے یہ نمبرز تو واقعی پورے مینسٹری میڈیا میں کوئی بتائی نہیں رہا ہے اور یہ نمبرز کچھ اس طریقے سے ہیں یہ میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ سپر ٹیوزڈے میں جو ووٹس ڈلے ہیں اسٹیٹ آف الیبیما اس میں بائیڈن سینڈرز اور بلوم برگ کو ملا کر بلوم برگ جو ہیں وہ بھی ڈراؤپ آؤٹ ہوگا انہوں نے بھی ڈراؤپ آؤٹ کر کے فوراں کہا بچہ اسیر تھوڑے نال ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ بلوم برگ جو ہیں انہوں نے بھی بالکل فوراں یعنی جو بائیڈن کو کہا تو یہ بھی لوگ کے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بلوم برگ جو ہے انہوں نے جو اتنے پانچ سو ملین ڈالر خرچ کیا اور مزاق میں بھی لوگوں نے کہا کہ ان کو پانچ ڈیلیگٹ اگر مل گئے تو ایک ڈیلیگٹ سو ملین ڈالر کا جو ہے وہ ان کو ملا اور یہ بات بھی کنفرم ہوگا کہ دیکھیں امریکہ میں الیکشنز جو ہے وہ پیسے سے خریدے نہیں جا سکتے یہ آپ نے دیکھ لی بات اور بلوم برگ جو ہیں جس طریقے سے ان کی ڈیبیٹ پرفارمنس بھی تھی جن کو ایلیزبت وارن کو اس کا کریٹ جاتا ہے کہ بلکل ان کو اٹھا کے اسی دن پہلی ڈیبیٹ میں ہی بار کر دیا تھا بلکہ ان کی سٹریڈی پہلے اچھی جا رہی تھی کہ وہ ڈیبیٹ میں آئی نہیں رہتے لیکن پھر بھی جناب ان کو بھی تقریباً کچھ جگہوں پہ وائیبیلیٹی اسٹیٹ وائیڈ وائیبیلیٹی ملی پندہ پرسنٹ سے اوپر ووٹس لے کے گئے تو ایلیبیمہ میں بائیڈن سینڈرز اور بلومبرگ ملا کے ان کو کتنے ووٹس پڑھیں چار لاکھ تیرہ ہزار سات سو تین ٹرمپ کو ایلیبیمہ میں ووٹس پڑھیں چھ لاکھ پچھانوے ہزار چار سو انہتھر دو لاکھ کے قریب ووٹ ان کو ایلیبا میں زیادہ پڑھیں جبکہ یہ آرام سے کے لاوہ آرکنسو میں بائیڈن سینڈرز اور بلومبرگ کو ووٹ پڑھیں ایٹی ون تھاؤزن آئیٹ سکسٹین ٹرمپ کو ووٹ پڑھیں آرکنسو کنز سپر ٹیوزڈے دو لاکھ سیہتیس ہزار ووٹ یہ آپ کو کوئی میڈیا میں بات نہیں بتا رہا ہے اب آپ آگے چلیں اوکلاہوما ووٹس پڑھیں ہیں بائیڈن سینڈرز اور بلومبرگ کو دو لاکھ سیہتیس ہزار ستانوے اور ٹرمپ کو ووٹ پڑھیں اوکلاہوما میں دو لاکھ تیہتر ہزار ہر جگہ ہر اسٹیٹ میں ٹرمپ کے ووٹس جو ہے ان تینوں کو ملا کے زیادہ ہیں اس کے علاوہ ٹینیسی کے اندر تین لاکھ سیہتر ہزار سات سو ستاون اور جو بائیڈن سینڈرز اور بلومبرگ کو ووٹ پڑھیں وہ ہیں تین لاکھ تیہتالی ہزار چھہ سو تیرانوے اب یہ جو ووٹنگ ہے اور یہ ایسوسییٹڈ پریس سے جو ہے یہ آدھ آدھ شمار لی ہیں اور کچھ اکاؤنٹنگ جاری ہے لیکن فرق آپ دیکھیں اتنا لاکھ لاکھ ووٹس کا آ رہا ہے تو سوال میرا خواتین و حضرات بڑا سمپل سا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکرائٹک پارٹی میں جو ایکسائٹمنٹ ایک کینڈیٹ دے رہا ہے وہ برنی سینڈرز دے رہا ہے اور بیس ہے برنی سینڈرز کی جو بائیڈن کی کوئی بیس نہیں ہے اور بیس ہی جو ہے وہ لوگوں کو لے کر آتی ہے اور مزید اس میں جان ڈالتی ہے کسی بھی کیمپین میں اور پھر اوپر سے ابھی جو اہم اسٹیٹس ہیں جو میشیگن ہے جو بڑی ہمیشہ پیوٹل اسٹیٹ ہوتی ہے پھر ساتھ میں اور جو پوری کہہ لیجئے میڈ ویسٹرن سٹیٹس ہیں یہاں پر اب کس طریقے سے اور ڈیبیٹ بھی آنے والی ہے ابھی جلد تو اس میں کیا پرفارمنس رہے گی وہ گیفز تو یہ ابھی دیکھنے والی باتیں ہیں تو it's a long way to go یاد رکھئے کہ 11 یعنی 90-91 جی ہاں 90-91 ٹوٹل چاہیے ہوتے ہیں numbers delegates کے لیے تاکہ جو اس کو اتنے numbers ملیں گے تو پھر وہ شخص جو ہے وہ nominee ہوگا اس party کا خاص طور پر democratic party کا یہ number ہے کیونکہ جو Republican party اس میں winner takes all کر کے ہر اسٹیٹ کے جو delegates ہوتے ہیں اس سے وہ جی جاتے ہیں اچھا اس وقت جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سے میں اور بتا دوں جو بائیڈن اور سینڈرز کے درمیان ہیں وہ کچھ اس طرح سے 595 to 526 یہ اس وقت lead ہے جناب بائیڈن hold سے 69 delegate lead اور یہ جو ہے basically numbers ہیں اس میں چند delegates کا آگے پیچھے ہو رہا کیونکہ ابھی جو خاص طور پر California کے delegates ہیں ان کی allocations جو ابھی بھی جاری ہے کیونکہ state of California میں سینڈرز is currently ahead اور کتنا آگے ہیں یہ 34% to 25% margin تو اگر اس وقت کوئی بھی آپ کو یہ شخص منسٹری میڈیا میں کہہ رہا ہے جناب یہ election تو بس بائیڈن بائیڈن جی آوے ہی آوے تھوڑا سم اس کو ہلکے موڈ پہ بھی رکھتے جو ہمارے ملکوں کی سیاست بھی ہے تو آوے ہی آوے والے جو نہ رہے ہیں یہ ان کو کہیں کہ یہاں پہ تو نہ کیمہ والے نہ مل رہے ہیں ٹھیک ہے نہ پرادے مل رہے ہیں اور نہ مکہی کی روٹی یا پھر دال یا پھر کوئی دیگ لگی ہے یا چائے پانی کے لگا ہے لیکن اس کے باوجود وی پی پینس جو کر رہے ہیں ان پہ کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں لیکن اس پہ تھوڑی دیر میں ہم بات کریں گے ہر چیز کو اس وقت امریکہ میں پولٹسائز کر دیا گیا ہے اور جو کرونا وائرس ہے اس میں فیکٹس اپنی جگہ اور فیرز جو ہیں وہ اپنی جگہ لیکن اس کو بلکل لائٹ بھی نہیں لینے چاہیے اور اس کو بلکل یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ جناب دنیا ختم ہو رہی ہے تو یہ معاملات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ایک بڑی عجیب و غریب چیز امریکی سیاست میں ہوئی ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو بلکل ٹھیک ہے اور انہوں نے جناب گورسچ جج گورسچ یہ بھی نہیں کر کے گورسچ اور دوسرا نام انہوں نے جناب لیا جو ہیں کیونہ وہ بھی کہنا تھے جج کیونہ اور اس کے بعد انہوں نے تھوڑی بیک ٹریک اس کو کیا پولیٹی کے لیے سب کا لیکن جناب آپ ذرا سنی کہ کہ ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ جان روبرٹ جو ہیں وہ نہیں بولتے لیکن جان روبرٹ جو انہوں نے بول دیا کے انہوں نے کیا کہا ہے ذرا سنی اور اس سے پہلے جب ٹرمپ نے بھی آکے کچھ باتیں بولی تھی اس وقت بھی کچھ اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن ابھی ریسنٹ لی جو خاص آپ پر یعنی یہ کہہ لی جی کہ خاص آپ جو جان روبرٹ ہیں انہوں نے کہا وہ بڑی اہم چیز ہیں اور بات بڑی یہ ہے کہ جو 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 دیر جو جو اور فیور فرم ورائیور کورر یہ خاص کرتا ساتھ کھر خاص کھر کرتا 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 ساتھ dö کرتا کرتا پھ کھ차 ہم the highest levels from the highest levels of government are not only inappropriate they are dangerous مزید انہوں نے کہا all members of the court all members of the court will continue to do their job without fear or favor from whatever quarter unquote یعنی بالکل یعنی ان کی territory یعنی justices جو ان کے اوپر ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ ان کے خمیر میں کہہ لیں میں اس کو تھوڑا پیرافریز کرنا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اتنی اہم ان کی یعنی جواب ہوتی ہے تو وہ ان کی یعنی ان کو اس طریقے کے ملتے رہتے ہیں threatening statements یا کچھ یعنی جو یعنی criticism ہے criticism اپنی جگہ لیکن threatening statement جو ہیں اس کے پونے کا کہ threatening statement اس طرح کے جو ہیں یہ بالکل جو ہیں highest levels of the government کیونکہ ظاہری بات ہے senate کے minority leader ہے چک شمر وہ یعنی کہ دے رہے ہیں government یہ نہ صرف غلط ہیں inappropriate بلکہ یہ بالکل dangerous ہیں خطرے والے ہیں اور پھر ساتھ میں انہوں نے obviously کہا کہ members of the court جو ہیں یہ اپنی job جو ہیں یعنی justices جو ہیں جو associate justices جن کو پھر کہا جاتا ہے باقی art یہ اپنی job کریں گے پوری اور کسی بھی ڈر اور خوف کے اور نہ کسی کو favor دیتے ہوئے اور کہیں سے بھی کسی بھی quarter سے بعد ہے اچھا یہ کوئی ابھی نہیں کہا ہے انہوں نے یہ یعنی اس طرح کا statement ابھی صرف یعنی یہ جاری نہیں ہو اس سے پہلے بھی یعنی جب Trump آئیتے تو Trump نے کچھ چیزیں بول دی جی Obama judges کے جیسے Clinton نے کسی کو رکھا Supreme Court میں تو ان کو کہہ دی ہے جناب یہ Clinton judge ہو گیا یا کسی نے Bush نے کسی کو nominate کیا تو جی Bush judges ہو گیا یہ غلط ہے تو اس کو جب President Trump جب آگئے تھے انہوں نے جب بھی کچھ بولا تھا اس طریقے سے statement تو اس وقت بھی November 21 2018 کو Supreme Court Chief Justice John Roberts نے کہا تھا I quote we do not have Obama judges or Trump judges Bush judges or Clinton judges what we have is an extra extraordinary group of dedicated judges doing their level best to do equal right to those appearing before them that independent judiciary is something we should all be thankful for uncourt کیا خوبصورت بات یہ اس وقت ہی اس کے بار پر پریسیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بھی اس طریقے سے پھر سپریم کورٹ یا اس طرح اباما ججز اس طرح کر کے پھر نہیں کہا اور اب اس کے بعد جب سینیٹر چکشومر نے مائنورٹی لیڈر ہیں یہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تو اس کے پر بھی کھل کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو امریکہ میں انہوں نے یہ کہا ہے یہ جو ریٹریک ہے اور اس طریقے کی جو ڈیوائسفنس اور اس طرح کی نفرت آمیز والے جو جملے ہیں یہ آپ کا میرا اور ہم سب کا کام ہے کہ ہم نے اس کو کہنا ہے نو کیونکہ یہ ایپسلوٹلی وہ چیزیں ہیں کہ جو رول آف لاؤ جو اس ملک میں ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ obviously interpret کرتی ہے کہ کیا constitution ہے کس طریقے سے اور ساتھ میں resolve کرتی ہے dispute disagreements اگر ہو رہے ہوں اور پھر ساتھ میں ان کا کام ہے کہ وہ قانون کو دیکھتے ہوئے اور جو امریکہ constitution ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنا کام کرتے رہے ہیں تو یہ وہ بات ہے کہ جس کو میں نے آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کیا اور ساتھ میں جب بریک لیں گے تو بریک کے بعد جب واپس آنگا میں تو پھر آپ کی لائنز بھی open کریں گے بات کریں کیونکہ پاکستان میں بھی بڑی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے جس میں خاص طور پر ایک statement یہاں پر بھی جس طرح کہا جاتا ہے my body my rights تو وہاں پر اس کو اردو میں انہوں نے کر دیا میرا جسم میری مرضی اور اس کے اوپر میمز بھی بن رہی ہیں مزاق بھی ہو رہا ہے لیکن یہ سنجیدہ پہلو بھی ہے لیکن اس کو تھوڑا جو بہت ہی اہم topic ہے sensitive topic بھی ہے اس کے اوپر بھی آپ کی بات لیں گے women's march اور کیونکہ آج international women's rights کا ڈی بھی تھا اور خاص طور پر پاکستان میں women's march ہوا اور پھر different play cards کے علاوہ کس طریقے سے پاکستان کے ایک بہت بڑے جسے کہہ لیں کہ writer اور خلی و رحمان کمر اور پھر ماروی سرمت جس طریقے سے ان دونوں کا آپس میں clash ہوا اور اس پہ بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے ویسے میں سوچ رہا تھا اس کو میں نہ discuss کروں لیکن اس کو بالکل ہم دونوں پہلو سے اور ایک balance رکھتے ہوئے بات کریں گے کیونکہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں ہماری تہذیب جاری ہے اور کس طرح کا لہجہ بھی استعمال ہو رہا ہے اور کہاں بعض دفعہ چیزوں کو hijack بھی کیا جارہا ہے we'll be right back after this short break stay with us welcome back to live is یشان break سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے political rhetoric جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ججز جو ہیں جو independent judiciary اس کے پر بھی اس طریقے سے threatening statement جو دیے جائیں تو جو spokesman ہیں خاصہ پر senator schumer کے انہوں نے پر جو وضاحت کی کہ بھئی اس طرح کوئی ان کا مطلب نہیں تھا تو وزارہ سنیے ان کی وضاحت quote what a reference to the political price senator republicans will pay for putting these justices on the court and a warning that the justices will unleash a major grassroots movement on the issue of reproductive rights against that decision unquote یعنی reproductive rights جو ہے اس کی movements اور اس کی جو major grassroots movement اس کو کریں گے چک شومر سے کوئی جا کے یہ سوال کریں کہ جو ایک grassroots movement برنی سینڈرز کی ہو رہی ہے اس کے پر بھی ذرا کچھ بول دیں دیکھیں politics سیاست جو ہے نا یہ sports ہے اور sports جو ہے اس کو ایسے sports ہی لینا چاہیے تو یہ بعض زفعہ مجھے ان چیزوں پر حسی بھی آتی ہے کہ یہ کہاں یعنی کہ یہ کیا اب کہنا نہیں چاہیے یہ کیا لیاری ہے کیا یہ مکرانی ووٹرز ہیں یہ کیا سمجھ میں نہیں آرہا مجھے جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے خاص demographics کو اس ملک میں آپ سب سمجھ گئے کس کی طرف اشارہ میرا افسوس ہوتا ہے مجھے اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر انٹائٹنمنٹ سمجھنے لگتی ہے جو party ہے اور وہ party جب اگر یہ انٹائٹنمنٹ سمجھے گی کہ جناب یہ جو گروپ ہے یہ تو ہمیں دے گا ہی دے گا ووٹ تو پھر ایفریکن امریکنز جو ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں گے یا ان کو کس طریقے سے صحیح معنی میں جو کہہ لیجئے ان کی representation ہے وہ ہو تو یہ وہ باتیں ہیں کہ یہ بڑی یعنی deep problems بھی ہیں اس ملک کے اندر اس بات سے بالکل میں انکار نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک reasonable healthy debate جو ہے وہ ہونا بڑی لازمی ہے reproductive rights کی انہوں نے بات کی اس کو segue کریں گے اسی point کو پاکستان میں جو عورت march ہوا اور اس میں different play cards جو ہیں وہ اٹھائے گئے اور پاکستان میں ایک ڈراما جس کو میں ڈراما ہی کہوں گا یعنی جو record بھی break کیے جس نے جو ایک اچھی بات بھی چلیں ڈراما revival ہوا آنکہ اگر اس کو جو لوگ ذرا مذہبی ہیں ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں چلیں اگر اچھا کوئی message آ رہا ہے ڈراما ہے وہ اچھی بات ہے لیکن پھر شر یا اس طریقے کی چیزیں بھی نہیں پھیلنی چاہیے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ بھائی اب یہ جو ڈراما انہوں نے لکھا جو کچھ بھی کیا اس میں کچھ dialogues وغیرہ جو ہیں پھر اس کا message بھی ہے کہ نہیں women کو strong بھی دکھایا ہے سب کچھ کیا ہے لیکن پھر ان کی جو خاص طور پر ایک نجی چینل میں جو خاص لڑائی ہوئی جس میں بڑی نازیبہ الفاظ جو ہیں خلو رحمان کمر نے استعمال کی جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اسے لیے کیونکہ اس چیز پہ ان کو definitely شرمندہ ہونا چاہیے اور اتنا بڑا ایک contract جس میں چار ڈرامے اور دو فلمیں انہوں نے سائن کی تھی ایک اور بہت بڑا پاکستان کا نجی چینل ہے جو اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے لیکن بڑائی قسمیں ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں ہونی چاہیے اور جس طریقے سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ اسی issue کو مزید اتنے pressure میں آتے ہوئے پھر ان کا contract بھی ختم کر جس کے اوپر خلی و رحمان نے کہا کہ ان کو کوئی اس کی care بھی نہیں ہے ان کو کوئی اور بھی لے لے گا لیکن ان کے کچھ misogynist لوگ کہتے ہیں ان کے کچھ tendencies ہیں اس لیے feminist جو ہیں وہ بھی کافی ان کے پر نظر رکھی رہتی ہیں اور ان کی بات کو پکڑتی ہیں اور اسی طریقے سے اکسایا بھی جاتا ہے جس طرح جو ماروی سرمت ہیں انہا definitely ان کو اکسایا اور یہ ہوتا ہے اکثر اور یہ جو techniques ہیں مجھے تو خاص آپ پہ پتا ہے کہ اگر میں یہاں پر اکسانا چاہوں لوگ کو یا سنسنی خیز کرنا چاہوں چیزیں وہ لوگ پہچان جاتے ہیں کہ کون جو ہے اس کو صحیح مانو میں دل و جان سے کسی topic یا issue کے پر صحیح بالکل حق بات کرنا چاہ رہا ہے یا کرنا چاہ رہی ہیں یا کوئی جو ہے صرف اس کو ratings بڑھانے کے لیے بات کر رہا ہے تو وہاں پر خلی و رحمان کمر صاحب سے definitely chook ہوئی اور انسان ہے وہ بھی انسان جو ہے غلطی کرتا ہے لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں definitely معافی نہیں ماؤں گے human rights پاکستان کی جانب سے بھی اب یہ سوال اٹھ رہا ہے پھر دوسری طرف جو groups ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں ان کو تو ہمیں بہت سپورٹ کرنا چاہیے خلی و رحمان کمر کو کیونکہ یہ جو ہیں یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کون ہیں جو ہمارے ملک کا کلچر اور تہذیب اور جو ایک ثقافت ہے اس کو جو ہے تبدیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور یہ جو میرا جسم اور میری مرضی اس میں بڑے یہ اہم پہلو بھی ہے کیونکہ دیکھیں جو بچے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کو inappropriately اگر کوئی ان کو چھو لے یا کچھ کر لے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ نہیں آپ اس طرح کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے لڑکا ہو لڑکی دونوں یہ بڑا سنجید ہے یعنی کہ معاملہ ہے اور جس طرح سے کوئی بھی developing country اس پر پاکستان کی بات نہیں ہے پاکستان میں ایسے cases ہوتے ہیں لیکن کم ہے ان کو اچھالا definitely بہت زیادہ جاتا ہے اور جو غریب یا پسماندہ علاقے ہیں جہاں پر education ہی کچھ نہیں اور لوگوں کو کام کرنے کا بھی کچھ نہیں اور ایسے مواقع نہیں تو جسے کہتے ہیں کہ خالی دماغ جو ہے شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے تو point کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم سنجیدگی سے دیکھیں صرف اگر یہ جو نازیبہ گفتگوئے اس کو ہٹا لیں جو اصل حقیقت ہے جو لوگ favor میں women's rights کے لیے وہ بھی اپنا ایک کام کر رہے ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ کوئی زیادہ ہی ہو رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے ایک point پر صحیح ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا جو constitution ہے وہ جو guarantee دیتا ہے کہ freedom of speech ہے لیکن اس freedom of speech کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ freedom of speech میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ پھر آپے سے باہر ہو جائے یا پھر نازیبہ گفتگو بھی استعمال کرے اور پھر یہاں تک بات ہو کہ جناب دو ٹکے کا شخص ہو جائے اور پھر جیسے ان کا جو دو ٹکے کی عورت کر دیا پھر اس کے بعد وہ بھی عورت ہے انسان ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اگر اس کو دکھائے جس بھی پس منظر میں تو کہنے کا مقصد جو یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی جو پوری ایک عجیب و غریب قسم کی فضاء اس وقت تو ہوئی بھی ہے ملک میں اور اس ایشیو کے پر ڈیبیٹ ہونا اچھی بات ہے لیکن ایک دائرے میں رہتے ہوئے اور پھر پیمرا جو ہے اس کو بھی پاکستان کی ایک ادھاکارہ خاص طور پر ریشم جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ وہ بھی اس کا نوٹس لے اور پھر آبیسلی یہاں پر کس طریقے سے ہم نام نہ لیں دی ایور کانٹروورسیل ڈاکٹر آمر لیاقت اور من کو ایور کانٹروورسیل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خاص طور پر کہ آپ ان کی پوری یعنی ان کے فینز بھی ہیں اور بہت سے ان کے فینز نہیں بھی ہیں لیکن اگر ہم بالکل حقیقت سے دیکھیں تو دیفنیٹلی کمال رکھتے ہیں اور کمال کا بولتے ہیں جب بولتے ہیں ڈاکٹر آمر لیاقت اور وہی والی بات ہے کہ پھر اسی وجہ سے ان کا جو بولنے کا طریقہ ہے جس طریقے سے جازبیت ہے اور جس طریقے سے وہ لوگوں کو ہلا بھی دیتے ہیں کہ عام کھلانا ہو یا پھر ساپ ڈالنے ہو رمضان کے پروگرامز کچھ بھی ہو ان میں ایک الگ کارنامے وہ دے رہے ہیں پاکستان ٹیلیویجن پر سب جو ہے جانتے ہیں پاکستان ٹیلیویجن سے میری مراد پاکستانی میڈیا ہے پی ٹی وی نہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم پھر دیکھتے ہیں پاکستان کا اس وقت جو کلچر ہے جو ایک دباؤ بھی ہے کیونکہ ظاہر اسی بات ہے کہ پاکستان کوئی آئسولیشن میں نہیں رہ رہا ہے پاکستان جو ہے پوری عالمی برادری کا ایک حصہ ہے تو وہاں پر بھی لبرل یا جو بہت زیادہ کہہ لیجئے رائٹس کی بات کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ غلط نہیں ہے ان کا بھی پوائنٹ ہے اور ویمنز رائٹس یا عورت مارچ اگر وہ کر رہی ہیں تو اب اس میں سنا یہ اور سننے میں آیا ہے یہ کہ ایک بھرینہ خاتون جو ہے وہ بھی آ گئی تو بھائی یہ کوئی ٹورانٹو میں نہیں ہو رہا ہے یا کچھوں گے پریٹ ہوتی ہے ظاہری سی بات ہے ہم اس ملک میں بیٹے ہوئے ہیں اور ہمیں معلوم ہیں امریکہ تک میں ایسی نہیں ہو اجازت دیا ہے لیکھ کہ ٹورانٹو میں دیفنیلی دی جاتی ہے ہر سال ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ظاہری سی بات ہے کہ تو تھوڑا سا جو ویمنز رائٹس والے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بیلنس رکھیں تھوڑا خیال رکھیں اسی طریقے سے جو لوگ ویمنز رائٹس کو بلکل پسند نہیں کرتے ان کو بھی چاہیے کہ بھائی آپ جب اس ملک میں رہ رہے ہیں تو اس ملک میں یعنی پاکستان میں تو وہاں پر اگر ایک گروپ اپنی آواز کے لیے اٹھا رہا ہے آواز تو ان ایشیوز کے اوپر پھر ہم بات کریں کہ پھر اگر خواتین کے اوپر تیزاب پھیک دیا جائے یا غلط طریقے سے ابیوز یا سیکشل ابیوز یا اس طریقے سے زبردستی چیزیں ہو رہی ہیں یا پھر اگر کوئی یہ پلیکارڈ اٹھائے بھی لے جو میں نے بھی سنا کچھ لوگوں سے اور خلیل رحمان کمر نے بھی اس کا ذکر کیا ان کو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ جناب I am divorced but I am happy تو اب واقعی اگر کوئی جنگلی شخص سے کسی کی ہو جائے شادی بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو وہ شخص جب divorce ہو جائے گی تو کہے گا بھئی شکر ہے کہ جان چھوٹی لاکھو پائے تو کہنے مقصد ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے اب یہ جو کیا ہو گیا ہے اس کو میں تین جو خاص چیزیں اس میں میں اس کو سماؤں گا اور آپ لوگ کے لیے لائنز بھی اوپن ہیں ضرور اس میں شامل ہوں آپ 1855-8866-387 extension 2 یہ لائنز اوپن ہے آپ کے لیے کہ ایگو جیلسی اور ایپتی یہ تین ایسی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ جیلس ہوتے ہیں اگر کوئی مشہور ہے یا کسی ابہ پیسہ ہے یا جو بھی سکسیسفل ہے یا جو بھی سکسیس کا criteria definition ہے اس کو دیکھ کے اس کی ٹانک ہے جو بجا ہے اس کے کہ ہم اس کی help کریں اس ملک میں بھی اگر ہم دیکھیں جو مسلمان ہے خاص طور پر ہم دوسروں کو دے رہے ہیں اتنے ووٹ دوسروں کو ناصف ووٹ دے رہے ہیں بلکہ donations اور اتنے فانڈریزنگ کر رہے ہیں ان کی اور کچھ لوگ تو لاکھوں ڈالر جو ہے نچھاور کر رہے ہیں different campaigns کے اوپر لیکن جناب ہمارا سوال اور میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم کیوں اپنے لوگوں کو کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں ہم ان کو کیوں نہیں سپورٹ کر رہے ہیں جس میں ہم potential دیکھیں تو اس کو لے کر آئیں کہیں کہ you should run اس ملک میں نیشن وائیڈ ایس کوس سے ویس کوس جن کو تھوڑی سی بھی اس بات کی سمجھ بوجھ ہو وہ لاکھوں ملینس اف ڈالر جو ہے فضول باس خرچ کر دیتے ہیں even کہ بڑے اچھے اچھے لوگ جو ہے ان کو میں نے دیکھا کہ بعض زفہ وہ ایسے پیسے لٹا رہے ہوتے ہیں کیا ان کو اتنی سو سمجھ نہیں کہ وہ ایک اپنی ہی کمیونٹی سے ایک مسلمان جو ہے اس کو لے کر آگے آئیں اور وہ کانگریسمن یا انشاءاللہ آگے سینیٹر بنیں تو آپ بجائے اس کے دوسروں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں پھر وہ بھی جو ہے اپنے حساب سے اپنے جو لاوبی گروپ سے اور انٹرس گروپ سے ان کو دیکھتے ہوئے ایک حد تک ہی جائے گا آپ کے ساتھ تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ وہ باتیں ہیں کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر یہ ڈیبیٹس بڑی کھلکی ہونی چاہیے اور جو لوگ دیتے ہیں ڈونیشنز ان کو بھی سوچنے چاہیے کہ بھئی ڈونیشنز دے رہے ہیں ٹھیک ہے دیتے رہے ہیں لیکن اب پیرلل تھوڑی سی اور اب محنت کرنی پڑے گی اگر آپ نے اپنے رائٹس اس ملک میں لینے ہیں آپ کو رائٹس کوئی پلیٹ میں تشتری میں رکھ کے رکابی میں نہیں دے گا اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے پولٹیکل جو فورمز ہوتے ہیں اس میں آپ کو جیسے یہ پروگرام ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ and it's not easy to do these type of programs جس میں جس طریقے سے جو اس کے لیے خرچے اور تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں اس چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح پورا چینل میں پوری ٹیم ہے ریاض واپر صاحب جو سیو ہیں اور ساتھ میں ہماری پوری ٹیم پروڈکشن کی رشید صاحب ہوں فراہ ہوں فائزہ ہوں آئیزہ ہوں یعنی یہ تمام لوگ جو ٹیم کا حصہ ہیں it's not easy اور کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات ہمیں بڑی دوٹوک الفاظ میں انشاءاللہ میری امید ہے پوری کہ لوگ ان کے اوپر توجہ دیں گے اور لوگ دے رہے ہیں اس لیے یہ پیغامات ابھی سے آپ آگے بھیجنا شروع کر دیں امید ہے کہ چھے مہینے بعد نہیں ایک سال بعد نہیں دو سال بعد at least ہم ابھی سے اس کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیں کہ we should look at 2022 and 2024 from today تو یہ باتیں میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ جب مجھے نظر آ رہی ہیں کہ کہاں سے کہاں ہم جا رہے ہیں اور ہم اپنے رائٹس کو نہیں لیں گے تو پھر کون ہماری رائٹس کی بات کرے گا تو بات ہوئی تھی ویمن رائٹس ہے اور میں اس رائٹس پہ یہاں پہ لے آیا اس لیے کیونکہ یہ چیزیں رائٹس کی ہیں اور رائٹس بھلے وہ ویمن رائٹس ہوں یا وہ ہمارے اپنے رائٹس ہوں رائٹس کے لیے محنت کرنے پڑتی ہے اب یہاں پر کرونا وائرس کی میں آپ کو جو آداد و شمار ہیں کچھ فیکٹس شیئر کروں سب سے پہلے جو ایک اہم یہاں پر بات ہوگی وہ ہوگی میری لینڈ جو خاص طور پر اسٹیٹ آف واشنگٹن سوری جو اسٹیٹ آف واشنگٹن ہے یہاں پر کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ تعداد میں یہ کیس ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نرسنگ ہوم ہیں وہاں پر اس نے ڈیفنیٹلی بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور نرسنگ ہوم میں نقصان جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے جو ہے ہو گیا ہے کہ سب سے زیادہ جو امواد ہوئی ہیں وہ اسی نرسنگ ہوم میں ہوئی ہیں اس وقت ٹوٹل تین سو ایک رپورٹڈ کیسز ہیں چند گھنٹے پہلے کی یہ خبر ہے یہ میں نیویورک ٹائمز کو جو ہے یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں ففٹین ڈیٹس ہو چکی ہیں ایز آف فرائی ڈی آج جمعہ کا دن ہے ادھر اور اس میں جو نمبر آف انفیکشنز اس میں کاؤنٹ نہیں ہو رہے ٹوئنٹی ون یہ وہ ہیں who have tested positive aboard a cruise ship آف کالیفورنیا جو ایک cruise ship ہے کالیفورنیا وہاں پر بھی واشنگٹن سٹیٹ کا جیسے میں نے ذکر کیا سب سے زیادہ most cases انہوں نے اب تک ریکارڈ کی ہیں more than 80 جس میں ہائیس نمبر آف ڈیٹس ہیں 14 اور اب ایک اور جو میں نے بتائی پندرہ ہو گئے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ most of the fatal cases emerges from a سی ایکل area nursing home اور یہ officials جو king county میں واشنگٹن انہوں نے کہا پندر residents جو ہیں اس facility کے life care center had been taken to hospitals over the past 24 hours بلکل چند گھنٹے پہلے کی خبر ہے تو یہ صورتحال ہے اس کے علاوہ میں یہاں پر یہ بھی بتاتے چلوں کہ ابھی امریکہ میں kits موجود نہیں ہیں millions of kits جائیں testing kits جو خاص آپ پر test کر سکیں گے korona وائرس کو total دنیا بھر میں جو cases ہیں وہ اس وقت ہیں میں آپ report کر رہا بالکل تازہ خبر ہے اس میں سر فیرس پر چائنا 80,651 cases کے ساتھ 3,070 امواد دوسرے نمبر پر سب زیادہ امواد جو ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں اٹلی میں 197 تیسے نمبر پر ایران ہے 124 چوتھے نمبر پر امواد کے حساب سے ساؤت کوریا یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں سب زیادہ کیس دوسرے نمبر پر چائنا کے بات ہیں ساؤت کوریا کے 6767 اور اس کے بعد تیسے نمبر پر سب زیادہ کیس ہیں وہ ہیں ایران میں 4747 اور پھر اٹلی آتا ہے 4636 یہاں پر ایک اور افسوس کے ساتھ بہت عجیب و غریب مناظر میری نظر کے سامنے سے گزرے کہ سعودیہ میں خاص اوپر جو ہرمین شریفین اور خان کعبہ اس میں جو عمرہ ہے وہ انہوں نے روک دیا ہے یہ میں آپ کو اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں کہ عمرہ جو ہے وہ انہوں نے روک دیا ہے اور یہ تلاد بھی آئی ہیں اس میں ڈیفرنٹ خبریں آ رہی ہیں لیکن بہار سے تو جاری ہے لیکن کچھ گھنٹوں کے لئے تواف کو بھی روکتے ہیں اور اس کو پورا اسٹیرلائز کر رہے ہیں اس میں بھی بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں میری یہ حیثیت نہیں کہ میں یہاں پر مزید سوالات کروں لیکن مجھے بہت تکلیف ہے اور افسوس کے ساتھ یہاں پر کہنا پڑھ رہے ہیں کہ ایسے مناظر جو دیکھ کر کوئی بھی شخص ہو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہو تو افسوس اور صد افسوس اور میں سے بھی یہ کہوں گا کہ دعائیں کریں آپ دنیا میں تمام لوگوں کے لئے دعائیں کریں اور بالخصوص اس وبا کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے آمین سب آمین اور جو سن رہے ہیں وہ بھی خاص وحراس کی کیفیت ہے ہیرس کاؤنٹی میں بھی کچھ کیس جو امریکہ کی تیسری پاپولیس کاؤنٹی ہے اور آبادی کے لحاظ سے اتنی زیادہ پاپولیشن ہے تیسری بڑی کاؤنٹی ہے اس میں جو پبلک ہیلتھ کے ایگزیکٹی ڈیریکٹر ہیں ہمیں بڑی خوشی ہے اور بڑے اچھے میرے جاننے والے بھی ہیں ڈاکٹر اومیر شاہ ان سے میرا کانٹیکٹ ہوا اور کافی بیزی ہیں ان کو پروگرم میں آج شامل کرنا چاہ رہا تھا لیکن بہت کہہ لیجیے محنت ہو اپ ڈیٹ ہے خاص طور پر ہیریس کانٹی جو تیسری بڑی کانٹی ہے پپولیشن کے حساب سے پورے امریکہ کے اندر اور ڈاکٹر مہر شاہ جو ایگزیک ڈیریکٹر ہیں خاص طور پر ہیریس کانٹی پبلک ہیلتھ کے ان سے میرا کانٹیکٹ ہوا اور ہیریس کانٹی کی ویب سائٹ اس کو ضرور آپ اس کو بک مارک کر لیں اور آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں اور ضرور وہاں پہ تمام اپ ڈیٹ جو دے رہے ہیں اور وہی سے میں آپ کو اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ سیکنڈ کیس ریپورٹ ہو گیا ہے کرونا وائرس کوویڈ بھی اس کو کہہ رہے ہیں کوویڈ نائنٹین بھی اس کو کہا رہا ہے سٹی آف ہیسٹن میں یہ اب ٹوٹل چھے ہو گئے کیس یعنی دوسرا کیس یہ نیو کیس جو ٹریور ریلیٹی ہے اور there is no evidence of community spread i repeat there is no evidence of community spread right now in the city of Houston یہ جو officials ہیں ان کو میں قوٹ کرنا ہوں یہاں پر یہ بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے جو ریپورٹ سائن تھی یہ چھٹا کیس ہے جس پہلے پانچ ٹوٹل کنفرم کیس جو ہیں یہ بتایا تھے جس میں پرسومٹیف پوزیٹیف کوویڈ نائنٹین کیس اس میں سٹی آف ہیسٹن میں پہلے ایک کیا تھا اب دو ہو گئے اس کے آپ کو کٹیگورکلی اس کے اوپر بات ہو گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ماسک جو ہیں وہ اس میں ہیلپ نہیں کریں گے انلیس کہ N95 ماسک ہو اور N95 ماسک جو ہے وہ بڑا اہم خاص ماسک ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی چیری کی جو میجرمنٹ ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے یہ بات سیما یاسمین جو ہیں انہوں نے CNN پہ خاص پہ بتائی تھی اور وہ ہیں سٹینفرڈ جو ہیلتھ ہے اس کی کمیونکیشن دریکٹر سٹینفر یونیویسٹی کی تو یہ بڑی اہم بات ہے جس کو ہم ذہن پہ رکھنی چاہیے کہ N95 بھی اس کے لیے ضروری بلکہ وہ کہا جا رہا ہے بلکہ آپ گرمی بھی لگے گی اگر آپ اس طرح میس رکھے ویں اور اندر کوئی یعنی کچھ آیا یا پسین آیا اور آپ کچھ کر رہے تو اس لیے اس وقت فیکٹس اور فیر ان چیزوں کو بلکل الگ رکھیں کہ اصل فیکٹس کیا حقائق کیا ہیں اور جو ڈر اور خوف ہے تو اس لیے یہ آمڈ ہونا کے ساتھ knowledge is power right now یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اس کے علاوہ جب ماسک ہوتا ہے موپے تو آپ کو خجلی ہوگی تو آپ کو ویسی بھی خیال رکھنے چاہیے ماسک ہوگا تو آپ ویسی ادھر خجا رہے ہیں آک سے بھی جا سکتا ہے یہ وائرس اگر آپ کی فنگر ٹپس نے اس کو چھولیا ہو اب یہ چیزیں جو ہیں اس وقت میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ ہاتھ بغیرہ صاف دھوکر آئے ہوں سب کچھ ہے لیکن ہم کن ہیلتھ آفیشل نہیں بتا رہے لیکن یہ کومن سنس ہے اس کے علاوہ ہیلتھ آفیشل یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ بیس سیکنڈ یا کچھ جواب میں نے تھرٹی سیکنڈ بھی آفیشل سنائے دیفرنٹ ہیلتھ جو ایکسپرٹس ہیں پورے امریکہ میں سابون سوپ اس اس کو دھویں اس کے علاوہ جب آپ کے ہاتھ صاف نہیں تو مو یا ناک یا آنک یا ہم پورے دن میں لاش آوری طور پر بغیر سوچ سمجھے کتنی دفعہ ہاتھ کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں کان بھی کان کان کھلا کھلا رہتا ہے کہ مقصد یہ ہے درنے کی ڈیفنیٹلی زوگت نہیں ہے لیکن اتیاطی تدابیر ڈیفنیٹلی امپورٹنٹ اور اس کو بالکل ایسا لائٹنی بھی لینا چاہیے اور یہ ٹرائیور ریلیٹڈ ہو رہا ہے تو بچوں میں نہیں ہو رہا ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے بچوں میں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ بچوں کی جو کیلئے مدافعیت وہ بڑی زیادہ ہے جس کو امیون سسٹم کہتے ہیں تو جب وہ قوت ہے مدافعیت تو اگر بچوں میں بڑوں میں بھی اسی طرح کچھ جگہ پر ایسا بھی ہوا ہے کیونکہ یہ وائرس میوٹیٹ کر رہا ہے اس کا جنوم ہے تو اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے جو ڈاکٹرز سمجھتے ہیں تو وہی بات ہے ہیلڈی مائنڈ ہیلڈی بارڈی یہ تمام چیز بڑی اہم ہیں تو اس لئے ان چیزوں کو ضرور ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے اور ساتھ میں بہت زیادہ فیر پھیلائے جا رہا ہے دیفنیٹلی مارکٹس کا اثر اثر وہ ایک ایک چیز ہے اس لئے زائری سے بت سپلائی چین والی بات ہوتی ہے تو ان چیزوں کو جب ہم ریزن کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ خود اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں اس طرح میں کوشش کر رہا ہوں اور اپنے سمجھانے کے لئے تاکہ ہم ان چیزوں کو شیئر کریں کی اس وقت کمی ہے ہمیں دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے بجا اس کے ہم درائیں گھبرائیں اور ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں کے آساب بھی ایسے کہ اٹیک ہو رہا ہے سیکلوجکل بھی کہ لوگ اس وقت جب گھبرائے جائے انسان تو پھر میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہوتی ہے وہ پھر گھبرات اور فیئری ہوتا ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے اچھا اب یہاں پر جو سب سے اہم چیز جس کا میں یہاں پر ذکر ہوں گا کشمیر اور سیٹیزنشپ امینمنٹ ایکٹ اس کے اوپر جناب بہت ہی جسے کہہ لیجئے کے دو ٹوک الفاظ میں مزمت دو لوگوں نے کر دی ہے جس کو پاکستان کے پرائمس امران خان نے بڑا سرہ آیا جس کو میں بھی سرہ رات ہوں اور سارے جو کہہ لیجئے جن کے اندر انسانی حقوق اور انسانی رائٹس جو ہیمن رائٹس ہیں ان کا ذرہ بھی ہے یعنی دل میں وہ خیال تو وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے اور وہ جو ایران کے آیت اللہ خیمین آئی ہیں وہ اور طیب ارڈوگان ہیں انہوں نے بڑی کھل کے مزمت جو ہے اور اس میں ٹویٹ جو ہیں وہ بھی جاری کی ہیں اس میں بڑا کھل کر یعنی جو انڈیا میں خاص پر مسلمانوں کا میسیکر ہو رہا اس کا میسیکر جو ہے وہ انہوں نے بلکہ لفظ استعمال کیا ہے جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں اور یہاں پر یہ بات کاش کے جو عرب برادران اور عرب ممالک ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے اور ان کو کس طریقے سمجھائے جائے یہ تو میں سمجھتا ہوں میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں لیکن ہم اس بات کو جتنا ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں گے اور برادران ممالک کے جو باشند ہیں جن سے ہم ملاقات تو ان کو پیار محبت سے یہ بات سمجھانی چاہئے کہ بھائی تھوڑا سا آپ لوگ کو کیا ہوگیا ہے کہ بلکل یہ حال ہوا ہوگیا کہ ذرہ برابر بھی ایک بھی OIC کا statement تک نہیں آرہا سہی معنو میں اور جس طرح لنچنگ ہو رہی ہیں جس طرح لوگوں کو مارا گیا ہے اور بیٹنگ کی میں بات نہیں کر رہا ہے اور کئی تعداد میں اور اس کی ٹھیک ٹھاک طریقے سے مزمت ہو رہی ہے اس کو ہم مین اسٹری میڈیا میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو نمبر ٹرم کے تھے وہ تک نہیں بتائے گئے تو مین اسٹری میڈیا جب پریسیڈنٹ ٹرم کے بھی نمبر نہیں بتا رہا یہ ایک ڈیفرنٹ بحث ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود یہ اہم چیز تھی وہ تک نہیں بتائی گئی ان کے لحاظ سے جو یہاں کا میڈیا ہے اور جو ان کا اپنا ریٹرک ہے تو پھر یہ والی بات جب کورپرٹ انٹریس اور اتنی لیندین ہو موجود تو پھر بھی انجسٹس اینیویر اس انجسٹس ایوریویر اور اس کو کہیں پہ برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ لیبرٹی انجسٹس فور اس کی تو پلیج آف اللیجن ہم خود لیتے ہیں اور وہ پلیج آف اللیجن جو کسی بادشاہ کو یا کسی صدر کو یا کسی عوضہ دار کو نہیں دی جاتی اگر یہی بات امریکہ میں کسی بھی امریکی باشندے کو یا یہاں پہ جو لوگ ریسیڈنٹس ہیں جو رہ رہے ہیں تو امریکہ ہی نہیں سمجھیا یعنی میں بہت اہم یہ بات یہاں پہ شیئر کرنا چاہا رہا ہوں کہ پلیز انڈرسٹین کریں کہ امریکن کونسٹویشن کیا ہے ایک پولیٹیکل ریٹرک اپنی جگہ ہوتا ہے فریڈوم سپیچ اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن فریڈوم سپیچ بھی جب تک آپ کی وہ سپیچ ہے جب تک آپ کسی اور کے رائٹس کو انفرنج نہیں کرتے ان چیزوں کو جو حق والی بات ہیں سچ والی بات ہیں جو مظالم جس بلکل بھی اس چیز کو برداشت نہیں کی جا سکتا کہ جو گورنمنٹ ہیں وہ خاص طور پر اب اپنے سٹینڈ لیں اور سٹینڈ اس طریقے سے نہیں کہ ریزلٹس بیسٹ سٹینڈ ہوں اور ریزلٹس بیسٹ سٹینڈ تب ہی ہوں گے جب ان گورنمنٹ کے اوپر پریشر جو وہ ڈالا جائے گا اگر ہم پریشر ان گورنمنٹ کو پر نہیں ڈالیں گے تو جناب میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ایشو ریزولف ہو پائے گا کیونکہ وہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں اور یہاں پر میں یہ ضرور کرتا چلوں آپ کے ساتھ شیئر کہ خاص سے بڑا یعنی کہہ لیجئے ملک ہے جو مسلم دنیا میں جس کے بولنے سے بہت فرق پڑے گا وہ سعودیہ سعودیہ جو ہے اس کے اوپر پریشر ڈالنا پڑے گا یعنی جتنے لوگ جو ہیں جو امریکہ میں مسلمان یا پھر دنیا بھر میں جہاں پر مسلمان ہیں اگر دبنگ بھی کہتے ہیں اور ان کے اندر اگریسیونیس بھی ہے اور دکھائی بھی ہے تو ان تک یہ پیغام پہنچانے چاہیے آپ کو کہ ایم بی ایس آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کی وہ لیکن آپ ان سے یہ نرم رہجے سے کہہ سکتے یہ تو قرآن میں بھی کہا گیا تھا کہ جب موزی علیہ السلام جو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ فیرون کے پاس جانا تو بہت دھیمی لیجم ہے خفتو کرنا یعنی میں کیا کہ سکتا ہوں تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں اکل مند کوئی اشارہ بھی کافی ہے لیکن کیا اس وقت انسانیت اتنی گر چکی ہے کہ اب یہ باتیں سے باتیں نہیں رہ گئی کیونکہ جب تک میں اور آپ یہ بات کر سکتے ہیں لیکن ہمیں پریشر ڈالنا پڑے گا گورنمنٹ کے اوپر ہمیں ان عدداران پر ڈالنا پڑے گا پبلک آفیشل پر آفیشل ہم لوگ بہت بڑا ایک رول پلے کر سکتے ہیں اور میری نظر میں وہ رول پلے نہیں ہو رہا ہے صرف رول پلے ہو رہا ہے یار تصویریں کیسی آئیں یہاں سے بھی لوگ چلے آتنے ہیں مختلف ممالک آج کل ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ یہاں سے جاؤ اور وہاں جا کے عشائی جو ہے لے لو جو موجودہ حکومت ہے اس میں بھی فیس بک بڑا پڑا ہے سب کے فوٹو آپ شرم آنی چاہیے یعنی مجھے تو اب یہ کہتے وی پہ شرم آتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے یعنی کہ کیا ریزلٹس ہیں جو ہمیں گراؤنڈ ریالیٹی کے طور پر جو حکومت عودداران ہیں ان سے ایکسپیک کرنے چاہیے بجائے اس کے سر ایک سیکنڈ میں سیلفی لے لوں آپ سے یعنی کہ اگر یہی ہم نے کرنا ہے تو پھر تو انسانیت پتہ نہیں کس لیول پر گریبی ہے تو بلکل یہ کمپیشن والی بات ہیں جیسے میں نے بولا کہ ایگو جیلیسی اور ایپتی ایپتی یہی ہے کہ آپ کا دل مردار سا ہوگیا ہے اور ہرٹلیس ہیں اور اندر جیسے کہتے ہیں روئی نہیں ہے سول جو ہے وہ آپ کاپے گی آپ کی اور کاپنی چاہیئے اور اسی وجہ سے یہ ڈر و خوف اس کے اوپر بھی دو رائے ہیں لیکن ایک رائے اس پر یہ بھی ہے کہ روئے کاپنی اور روئے کاپنی چاہیئے اس لیے کیونکہ جب انسانی حقوق اور انسان کا اتنا قتل و غارت ہوگا اور جب دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تے کر رو بیان کر رو بیان انجلز کو فرشتوں کو کہا جاتا ہے اردو میں تو ہم اچھی کر سکتے تو پھر ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے ایک دوسرے کو شیئر کریں باتیں کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں جو آپ لوگ کے ذہن میں ہوں گی وہ مجھے بتاتے رہے اس کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اتنے لوگ کانٹیک کرتے رہتے ہیں میسیجز کرتے رہتے ہیں اور جس میں بڑا آپ دل کی گیرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن یہ باتیں ہم نے ہر پلیٹفورم ہر لیول پر پیار محبت کے ساتھ دلیل کے ساتھ ایک ریزننگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کیونکہ اسی سے انسانیت ہونا ضروری ہے لازمی ہے اس میں کسی کلچر کسی ریلیجن کسی بھی تہذیب اور ثقافت کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا جب تک ہم ایک بات پہ اگری نہ ہو جائیں کہ جب انسانی جانے اور انسان کو اس طریقے سے تکلیف پہنچائی جائے گی تو یہ کون انسان دشمن جن کو ہم ایک طریقے سے اکاؤنٹیبل کریں تو یہ خاص طور پر بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سوچیں اور اس کے اوپر آپ ضرور کونٹیک کریں اور امان اللہ صاحب ان کی وفات ہو گئی ہے ان کے لیے ہم دعا استغفار کریں گے ان اللہ و ان علی راجون بہت افسوس ہوا اور انسان جو ہے اس کی جو حیثیت ہے وہ یہ یہ کہ ہم سب اس اس کی جتنی ساتھ ہیں وہ انشاءاللہ جاری سائر رہیں گے اپنی دعاوں میں ہم سب کو یہ دعایں کرنی چاہیے کہ خاص طور پر جو اس وقت حالات ہیں اور ان حالات میں جو صحیح حقیقی اور صحیح انفرمیشن دے رہے ہیں ان سے انفرمیشن لیں اور اس کے علاوہ تھوڑا سا خود بھی بریک لیں بریک سے مطلب یہ کہ تین آف بھی کریں بہت زیادہ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے رہیں گے 24 7 تو وہ بھی اثر انداز ہوں گی اور لوگ خامقہ پینک کی طرف جائیں گے اور پینک نہیں ہونا ہے لیکن at the same time we have to be vigilant and cautiously optimistic اس کا مطلب نہیں کہ لا پرواہ ہو جائیں تو اس لئے بیلنس ہے اور یہ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے ساتھ میں ایک اور اہم بات یہاں پر میں کروں گا وہ یہ ہے چلتے چلتے کہ دعاوں کی خاص ضرورت ہے اور استغفار کی بھی بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان بھی ہمیں اپنے آپ کو انٹرسپیک کرنا چاہیے بھلے آپ کا کسی بھی مذہب سے کسی بھی ریلیجن سے تعلق ہو اس لئے کیونکہ اسی لئے دعا کے ساتھ اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ حالات جو ہے بہتر ہوں گے اور اللہ ہم سب پر اپنا ازاد چاہتا ہوں زشانہ ساکھ سائنگ آف نیکس فرائیڈ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ خدا حافظ